دوستو آج آپ کے لئے بہت زبردست چیز لے کر حضر ہوں امرود سے اپنی طاقت کو کس طرح بڑھائیں گے آج اس ویڈیو میں دیکھئے اور اپنی طاقت میں اضافہ کیجئے امرود کا ایک ایسا طریقہ جو کوئی بھی بندہ نہیں جانتا ہوگا حکمت کی بڑی بڑی کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے حکمت میں بتایا گیا ہے امرود کس طریقے سے ایک مرد کو فائدہ دے سکتا ہے اگر طریقے سے خواہ جائے تو آج وہ طریقہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور اس طریقے کو جو بھی مرد استعمال کر لے گا اس مرد کی طاقت میں بے انتہا اضافہ کرنے کے لئے یہ کافی جو ہے کیونکہ سردی کا موسم ہے سردی کے موسم میں اکثر امرود جو ہوتا ہے بہت ہی لذیذ آتا ہے اور اس موسم میں بینا کیڑے والا مروض آتا ہے تو امرود کو آپ لینے کے بعد اس کا کس طریقے سے استعمال کریں گے ساری چیزیں بتاؤں گا لیکن پہلے پر آپ سے یہی گجازی سے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل کائکن جرور دبائیں دوسرے لوگوں تک بھی یہ ویڈیو جرور پہنچائیں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے کرنا آپ کو کیا ہے آپ کو ایک امرود لینا ہے اور اس کو بیچ سے تھوڑا اوپر کی طرف کٹ دینا ہے یعنی آدھے سے تھوڑا زیادہ بیچ میں سے کٹ دینا ہے اور اس کا گودہ نکال کر باہر رکھنا ہے اس گودے کو نکالنے کے بعد کھرر میں ڈالیں اچھی طرح اس کو رگڑائی کریں اور اس کے بعد اس میں ایک یا دو چمچ کی مقدار میں شہد ڈالیں خوب اچھی طرح جب رگڑائی ہو جائے گی وہ پیسٹ بہت بارک ہو جائے گا تو پھر اس کو نکال کے واپس امرود میں بھر کر فریج میں رکھ دیں اب اس امرود کو کھانے کا طریقہ کیا ہے یہ امرود دفیر کے کھانے کھانے کے بعد آپ کو کھانا ہے اس امرود میں اتنی طاقت اور شفا ہو جاتی ہے لگ بگ آدھا یا پون گھنٹہ بات کھانے کھانے کے کہ جس مرد میں طاقت کی بہت زیادہ کمی ہے جو مرد مایوس ہو جاتے ہیں بیوی کے پاس جاتے ہی ان مردوں کے لئے بہت زبردست ہے یہ آپ کے پیٹ کے لئے نظام حضم کے لئے اور بھوک لگانے کے لئے بھی بہت زبردست ہے یہ چیز ایسی ہے جو آپ کے پیٹ کو بھی درست کر دے گی کیونکہ جن مردوں کا پیٹ اچھا ہوتا ہے ان کی طاقت بھی اچھی ہوتی ہے ان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس چیز کا ضرور استعمال کریں اپنے عملی زندگی میں ضرور لائیں اور دیکھئے پھر انشاءاللہ کتنا آپ کو فائدہ ملے گا ملتا ہے آپ سکھلی ویڈیو میں تب تک کیلئے شکریہ دھنیباد